الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم باحثان و ایمان الیومدین و بعد اربعین النووی کی دوسری حدیث حدیث جبریل علیہ السلام کے نام سے جو مشہور ہے اس میں جبریل علیہ السلام کا دوسرا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق اور آپ کا اس سوال کے جواب میں جو چھے ارکان کا بیان فرمانا اس میں سے ہم ابھی پہلے رکن پر بات کر رہے تھے اللہ پر ایمان انتو من اب اللہ کہ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو جب ہم اللہ پر ایمان کی بات کرتے ہیں تو اس میں چار چیزیں آتی ہیں پہلی چیز اللہ کے وجود اور اس کے ساتھ پر ایمان دوسری چیز اللہ کی ربوبیت پر ایمان تیسری چیز اللہ تعالیٰ کے اسمہ اور صفات ان پر ایمان اور چوتھی چیز اللہ تعالیٰ کی علویت پر ایمان اللہ کی ذات پر ایمان ہم نے بات کر لی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اللہ کے وجود پر ایمان کے بعد باقی جو تین چیزیں ان کو توحید کی اقسام کہتے ہیں توحید کی اقسام ان کا سیکھنا ان کو یوں بنانا یہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ایک تو یہ بتا چلے گا کہ مشرقین مکہ کو مشرقین کہا گیا اس کے باوجود بھی کہ وہ توحید کے ان باتوں میں قائل تھے جن باتوں میں آج کل ہمارے عام مسلمان قائل ہیں بلکہ ان سے زیادہ قائل تھے ہمارے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے ہدایت نصیب کریں کہ ان کے عقائد میں کچھ خطرناک چیزیں وہ ہیں جو مشرقین مکہ کے عقائد میں بھی نہیں تھے اس کو ہم انشاءاللسکس کریں گے کچھ چیز کا بیان ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ایمان لانا اس کی وہ کس طرح سے ہونا چاہیے اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی جو اقسام بنائی گئی ہیں ان کو جانے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا دوستی اہم چیز ان توحید کی اقسام کو بنانے اور ان کو جاننے کے یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا تعارف ٹھیک سے کر ہی نہیں سکتے اللہ کی پہچان ٹھیک سے ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہم ان توحید کی اقسام کے مطابق اور ان ایسپیکٹ اور ان پہلوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف نہ سیکھیں تو ابھی انشاءاللہ جب ہم اس کو شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا ایمان بڑھتا ہے ایمان والوں کا ایمان اللہ تعالیٰ کے تعارف پر کتنا زیادہ بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنا زیادہ بار بار قرآن میں یہ کہا بلکہ قرآن کا ایک حصہ تقریباً دس بارے اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف میں نازل کی ہے اللہ کون ہے اللہ کی ذات اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اللہ کے اسماع و صفات اللہ کی علوئیت یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت توحید الربوبیت یہ کیا ہے وَنَسْا فَاللَّهِ اِنْ هِسْ لَوَرْشِبْ یہ کیا ہے اللہ کی ربوبیت کیا ہے ربوبیت پر اللہ کو ایک ماننا کیا ہے اور اب یہ لفظ رَا بَا بَا یہ اس کا معنی ہے اور اس کا معنی ہے کہ کسی چیز کی تربیت کرنا نشو نمہ کرنا کسی چیز کا براؤٹ اپ کرنا اس کی پرورش کرنا اس کو وہ تمام چیزیں پروائیڈ کرنا جس کی وجہ سے اس کی بڑھوتری ہو وہ بڑھنا شروع کرے وہ گروت اس کی ہو اس کو کہتے ہیں اور رب کے مادنہ میں یہ چیزیں پہی جاتی ہیں رب البیت کہا جاتا ہے اس آدمی کو جو گھر میں گھر کا گارڈین ہو اور گھر کے اخراجات کو چلانے والا تو جب صرف رب کا لفظ بولا جائے گا یا رب کا لفظ بولا جائے گا تو اس سے مراد اللہ کی ذات ہو ویسے رب کا لفظ دوسروں کے لئے بھی آتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا رب البیت عام گھر والے جو گھر کا گارڈین ہوتا اس کو رب البیت کہتے ہیں آقا کو بھی رب کہہ دیتے ہیں آقا کو جیسے ہم انشاءاللہ اس حدیث کے آخر میں پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا قیامت کی نشانی میں سے یہ بھی ہے انت لِذَا الْعَمَتُ رَبَّتَهَا او رَبَّهَا کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک لونڈی اپنے مالک یا اپنی مالکن کو جنم دے رہی ہے تو یہاں پہ وہ مالک آقا سردار اس کے بارے میں کیا لفظہ ہے رَبَّهَا اور رَبَّدَهَا تو رَب کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنے والا تمام چیزیں دینے والا خیال رکھنے والا جب اللہ کو ہم رب کہیں گے تو اس میں جو معانی پائے جائیں گے سبحان اللہ وہ تو لَا مَحْدُود معانی ہے لَا مَحْدُود اللہ کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کا لَا مَحْدُود رحم کرم شفقت محبت یہ تمام چیزیں پائے جائیں گے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب ہے اور وہ رب ہونے میں اکیلہ ہے تو حید ربوبیت کا بیان ہوگا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی تین صفات آئیں گی الخلق والملک والتدبیر قرآن میں جہاں پہ بھی آپ کو خلق کے متعلق بات ہو رہی ہے خلق کیریئیشن پیدائش جہاں پہ بھی خالق کا لفظہ ہے خالق کا لفظہ ہے آپ سمجھ لیجئے کہ توحید ربوبیت کا بیان ہو رہا ہے جہاں پہ ملک ملک مالک سمجھ لیجئے کہ توحید ربوبیت کا بیان ہو رہا ہے جہاں پہ بھی تدبیر کا لفظہ ہے اللہ تعالیٰ کی معاملات کو جو مینیز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کے معاملات کی ترتیب بنا رکھی ہیں اس کا جہاں پہ بھی ذکرہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ توحید ربوبیت کا ذکرہ ہے یہ تدبیر کو کہتے ہیں کنٹرولنگ افیرز کہ لوگوں کے معاملات اس کو کنٹرول کرنا اور ان کی ترتیب لگانا اور ان کو ایک نظم کے مطابق چلانا آئیے اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ خالق ملک اور تدبیر کیا کیا مطلب ہے اور رب کا کیا مطلب ہے اللہ اور ایمان لانے میں جو دوسری چیز ہے اور توحید کی اقسام میں سے جو پہلی قسم ہے توحید ربوبیت وہ کیا ہے ہم دیکھیں نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین نماز کو لقصد باتیں نماز میں انسان کا ایمان بہت بلندی پر چلے جانا چاہیے نماز آنکھوں کی تھندک ہے نماز دین کا سکون ہے نماز جنت کی چابی ہے اس طرح کی ساری باتیں نماز پڑھنے کے فوائد نماز کی فضیلت نماز سی لوگ ہی جنت میں جائیں گے نماز کی حفاظت کرنا اب نماز ایسی کیا چیز ہے کہ اتنی تعریفات اس کی ہوئی تو اس نماز کا ایک حصہ ہے جس کو بلکہ نماز ہی کہا گیا صورت الفاتحہ اس صورت الفاتحہ کی یہ جو ابتداء ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف ہے اللہ کی دین تو تمام جہانوں کا پالنے والا یہ رب العالمین کیا ہے رب کہتے ہیں اللہ تبارک کے تعلق جب ہم نے رب کہا تو پہلی صفت کیا گیا الخلق اللہ خالق ہے اللہ نے پیدا کیا اللہ نے کیا پیدا کیا ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ اور جو نہیں نظر آ رہا وہ بھی اللہ نے پیدا کیا بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ نے پیدا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ نے پیدا کی سمین و آسمان کو دیکھیں اس کائنات کو دیکھیں رات اور دن کے آنے جانے کو دیکھیں سورج اس کا طلوع ہونا اس کے حدت اس کی تمازت اس کی گرمی اس کی حرارت اس کا سائز یہ سب کچھ یہ اللہ نے پیدا کیا ہے چاند اس کی روشنی اس کی روشنی میں جو ایک راحت ہے وہ اللہ نے پیدا کیا ہے رات اور دن زندگی اور موت سبزہ اور خوشکی سمندر سہرہ دریا میدان پہاڑی سب کچھ ستارے سیارے کہکشائیں اور یہ سب کچھ کس نے پیدا کیا اللہ بھروک دارے کی جاتے ہیں اچھا یہ وہ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں اور وہ کچھ نہیں ہیں انگنت اور بے شمار ہیں جو انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی کس نے پیدا کیا ان کو اللہ کی ذات پیدا کی اچھا جب یہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے ہر چیز کے اللہ نے ہر چیز پیدا کی اللہ خالق اللہ ہر چیز کے خالق ہے تو چیزوں کو پیدا کرنے کے ساتھ ان چیزوں میں جو نظام جو سسٹمز ہیں وہ بھی کس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا ایسا نہیں کہ بس کچھ چیزیں پیدا کی اور چھوڑ دیں نہیں ان میں نظام ہیں بہت سارے ہر چیز جو پیدا کی گئی ہے ہر چیز کا ایک نظام ہے کہ نہیں زمین و آسمان نظام کے مطابق چل رہے ہیں کہ بغیر نظام کے چل رہے ہیں مینجڈ ہیں کہ نہیں اور کتنے زیادہ کتنی کمپلیکیشنز اس میں ہیں اور کتنی وسط اور کتنا زیادہ اس میں ایک مومنٹ حرکت کا تناسب ہے وہ تناسب اگر ذرا برابر بھی ختم ہو تو سارا کچھ پوری کائنات تباہ ہو جائے یہ تمام کی تمام نظام دیکھیں آسمان میں اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کر دیا اب یہ سورج کو پیدا کر کہ یہ نہیں بس ایک جگہ پر رکھ دیا نہیں اس کا ایک نظام بنایا پورا وہ نظام بھی اللہ نے بنایا ہم اپنی مثال لیتے ہیں ہم لوگ انسان ہیں ہمیں اللہ نے پیدا کیا اور اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمارے اندر بہت سارے نظام بھی بنایا انسان کو کہا جاتا ہے عالمِ اسغر سمال یونیورس اور یہ واقعی ٹھیک بات کہی ہے جس نے بھی کہی کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لوگوں کو جب یہ کہا کہ میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں ظاہر کرنے کی دو جگہیں بتائیں ایک ہے افلاق یونیورس کائنات اور دوسری انسان کا اپنا جسم سورہ فصلت سورہ اکتالیس کی آیت ریپن میں اللہ برماتے ہیں سنوریہم آیاتینا فی الافاق وفی انفسیہم ان قریب ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں کائنات میں آسمانوں میں افلاق میں ہورائزنز میں اور خود ان کے اپنے اندر اپنے نفسوں میں حتی يتبین لہم انہو الحق یہاں تک ان کے لئے واضح ہو جائے گا کہ وہ ذات حق ہے ہمارے در کیا نشانیاں؟ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہم بات کرتے ہیں ربوبیت کے اور رب ہونے کی اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہم میں نظام کتنے ہیں پہلی دعا دیئے کہ ہمیں جتنے نظام ہیں انسان ان نظاموں کو مکمل طور پر ابھی تک نہیں جان پایا ہوگا یقینی طور پر جو نظام انسان نے جان لیے ہیں وہ کس قدر حیران کن ہیں حجیب سبحان اللہ واللہ ہی ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو لوگ اس چیز میں ماہر ہیں ہمیں ہیمن باڈی کو ایک دفعہ ضرور پڑنا چاہیے انسانی جسم کے بارے میں ضرور ایک دفعہ سیکھنا چاہیے آنکھیں کیسے کام کرتی ہیں یہ دیکھنے کا پورا جو سسٹم ہے اس خالق نے ہمیں پیدا کیا آنکھیں دیں اس میں روشنی کہاں سے آگئی جسم کے باقی بھی آسا ہے باقی بھی نہیں دیکھتے ہاتھ انگلیاں جوائنٹس سماعتیں کان سونگنے کی قوت ناک زبان بولنے کی قوت دانت ہونٹ ہر ایک ایک چیز سبحان اللہ یہ کتنی معمولی سی چیزیں یہ ناکھن کتنی معمولی سی چیزیں میں لگتی سبحان اللہ ان لوگوں سے پوچھ کر دیکھیں جنگے یہ نہیں ہے اور جو بہت سارے اس سے نقصانات ہوں گے ایک نقصان جو اس سے ہوتا ہے جس کے یہ نہ ہو اس کی انگلیوں میں طاقت باقی نہیں رہتی وہ چیزوں کو گریپ نہیں ٹھیک سے کر سکتا انگلیوں کے ساتھ ٹھیک سے گریپ اس کی نہیں ہوتی تو اس ناکھن کے بہت سارے فائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ انگلیوں کو گریپ کو مضبوط کرتا ہے یہ پلکیں کتنی معمولی سی چیز ہیں اگر یہ پلکیں نہ ہوں اگر ہوں اور پلکیں آدمی اس کو جبکا نہ سکے ان پلکوں کو انسان اوپر نیچے نہ کر سکے اس سے پوچھ کر دیکھیں گے کتنی عجیرن ہو جائے گی اس بندے کی زندگی ایک شخص کے بارے میں ہم نے سنا کہ اس کو کوئی ایسی بیماری ہوگی وہ اپنی پلکوں کو موو نہیں کر سکتا تھا حرکت نہیں دے سکتا تھا اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی تھی اور وہ بہت امیر آدمی بھی تھا کوئی شپس وغیرہ سمندر میں اس کے جہاز چلتے تھے کہتا تھا میری ساری دولت لے لو اس کو ٹھیک کر دو کہ میری پلکیں حرکت کرنا شروع کر دیں آنکھیں یعنی پلکیں بند ہونا شروع ہو جائے اللہ کے نظامیں ایک ہمیں چوٹ لگتی ہے اس چوٹ کے سلسلے میں تین نظاموں پر ہم بات کرتے ہیں زیادہ پر نہیں ایک نظام یہ ہے چوٹ لگنے سے جو ہمارے خون نکلتا ہے خون نکلتا ہے ایک حد تک نکلتا ہے اور پھر بند ہو جاتا ہے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے یہ اللہ کا نظام ہے ہمارے جسم میں بلیڈنگ فیکٹرز ہیں اور کلوٹنگ فیکٹرز ہیں ہمارے جسم میں اگر جو خون اندر گردش کر رہا ہے اگر وہاں پہ کلوٹنگ فیکٹرز ایکٹیویٹ ہو جائیں یعنی جو خون کو جماتے ہیں انسان فوراں مر جائے اور اگر یہ خون جسم کے ذریعے سے زخم ہوا اس سے باہر نکلنا شروع ہو گیا اور یہاں پہ اگر وہ جو اس کو جمانے والے اور اس کو کلوٹ بنانے والے اور اس کو روکنے والے وہ اگر فیکٹرز ختم ہو جائیں تو انسان کا پورا خون ایک چوٹے سے زخم سے بہہ جائے اور انسان ختم ہو جائے یہ کس نے پیدا کیا اس ذات یہ خالق ہے اسی میں دوسرا نظام کونسا ہے دوسرا ہے ہیلنگ پاور خون رک گیا خون رکنے کے بعد اب کیا ہوگا آگے وہ ہیل کرے گا زخم برنا شروع ہو جائے گا یہاں تا کہ کچھ دنوں کے بعد انسان کی وہ جو زخم والے جلد تھی وہ دوسرے کے ساتھ مکس ہو جائے گی یہ نظام کس نے بنایا اللہ تعالیٰ کی ذات جن لوگوں میں آپ ان لوگوں سے پوچھ کر دیکھیں جن لوگوں میں زخم جلدی نہیں بڑھتے جن کی بریڈنگ نہیں رکھتے اور اس سلسلے میں جو سب سے بڑا انعام ہے اس نظام کے سلسلے میں زخم کے سلسلے میں جس سے لوگ بچتے ہیں اور جس سے لوگ تکلیف کھاتے ہیں وہ کونسا ہے بھلا درد کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے یہ کہ انسان کو زخم ہوتا اس کو درد کا احساس ہوتا تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ مجھے کسی جگہ پر کچھ ہوا ہے اگر یہ درد نہ ہو دیکھیں جب کسی کو آپریٹ کیا جاتا ہے سرسلی کرنا ہوتا تو یہ روکٹر کیا کرتے ہیں اسی ایک چیز کو ڈی ایکٹیویٹ کرتے ہیں اس نظام کو اس مقصود جگہ سے ختم کرتے ہیں تو ان کی کاٹنا اور اسی طرح چیر پھارٹ شروع کر دیتے ہیں سبحان اللہ اگر یہ چیز یہ نظام ہمارے اندر سے ختم ہو جائے تو لوگ ہمارے جسم کے آزا کو کاٹنے لوگوں کو پتا ہی نہ چلے ایک آدمی سویا با ہو اس کی ٹھانگ کو کاٹ دیا چاہے اس کو کوئی پتا نہیں چلے کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے اس درد کا حساس ہم ویسے ہماری جان جاتی ہیں نا درد سے لیکن نعمت کتنی بڑی ہے تو اللہ تعالی نے یہ نظام اللہ تعالی جب ہم کہتے ہیں نا وہ رب ہے تو اس میں جو رب ہونے میں جو تین صفات ہیں سب سے پہلے صفت جو خالق ہے کس قدر عظیم اللہ تعالی کی یہ صفت ہے کتنا کچھ اللہ تعالی نے ہم میں رکھا ہے سبحان اللہ کتنے نظام اللہ تعالی نے رکھے ہیں اب دیکھیں اب یہی نظام یہ ہمارے اندر ہیں ہم نے ایک چیز کی معمولی سی بات کی آپ نظام این حضام کو دیکھ لیں آپ بسارت کو دیکھ لیں آپ سماعت کو دیکھ لیں آپ یہ زبان جو بات کر رہی ہے سبحان اللہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے ٹکڑا رہے مختلف جگہ پہ موہ میں آگے پیچھے اوپر نیچے تو کیا ہو رہا ہے کلام پیدا ہو رہی ہے بات پیدا ہو رہی ہے یہ چیزیں بھی آپ اس میں ٹکڑا رہیں آواز تو پیدا ہوگی کلام پیدا نہیں ہوگی اس سے باتیں دیکھ رہی ہیں سبحان اللہ اور اللہ تعالی نے اس میں قرآن سورہ الروم میں آیت نمبر اکیس سے آگے غالباً کچھ نشانی ہیں وہاں پہ بیان فرمائیں وہ نشانی یہ ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی نشانی ہیں فران فران چیز میں جیسے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے انسانوں میں سے انسانوں کے جوڑے بنائے تمہیں میں سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا لیتہ سکنوی لیتا کہ تم اس کے طرف سکون حاصل کرو اس سے سکون ملے تمہیں اس میں آگے چلتے چلتے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے تمہاری زبانیں مختلف ہیں دیکھیں جو ہم سے مختلف زبان بولتے ہیں جو ہمیں نہیں آتی کچھ زبانیں ہمیں آتی ہیں جو زبانیں ہمیں نہیں آتی زبان ایسی ہے اسی طرح سے ڈکراتی ہے اوپر نیچے سبحان اللہ بالکل ہی مختلف ہے چیسیں نکر نہیں تو اللہ نے کہا اس میں نشانیاں ہیں اللہ کی نشانیاں یہ اللہ تعالی نے یہ توفید یہ بنائی تو اللہ نے یہ نظام رکھے اب دیکھیں کہ وہ چیز جو ہمیں اپنی آنکھ سے انسانی آنکھ سے جس کو دیکھا نہیں جا سکتا اس میں بھی نظام ہے کی نہیں ہے سننے کا چکھنے کا بولنے کا دیکھنے کا حضم کرنے کا ہے کی نہیں وہ چیز جو ہمیں انسانی آنکھ سے نظر نہیں آرہی اس کے اندر کا سسٹم کتنا چھوٹا ہوگا کس نے پیدا کیا اللہ کی ذات یعنی بڑی چیزوں کا بنانا آسان ہے چھوٹی چیزیں اور ان میں پورا ایک سسٹم ہو کتنا مشکل ہوتا ہے لوگ ابھی نینو ٹیکنولوجی بھی پہنچے ہوئے چیزوں کو چھوٹا کرتے کرتے کمپیوٹر جو پہلے آیا تھا کتنے کمروں کے برابر تھا